موسیقی تو دہاں کے تمام بڑے بڑے علماء اکرام آپ کے گھر کے بار آپ کا انتظار کر رہے ہیں پرانے زمانوں میں پالکی ہوا کرتی تھی ہندوستان کے علاقوں میں پالکی ہوا کرتی تھی جو بہت سے شخص ہوتا تھا اسے پالکی میں بٹھایا جاتا تھا ڈولیزی میں اسے بٹھا کر چار اسے پالکی کو چلانے میں چلایا کرتے تو یہ آدمی دین کی ایک عزت ہوا کرتی تھی کہ عالم دین کو عزت کے ساتھ آگئے ہوئے چلایا جاتا ہمیں پیچھے پیچھے پیدل لوگ چلا کرتے ایک دور کا علماء اکرام کی بڑی عزت اور بڑا منصب اور بڑا اعترام کیا جاتا اللہ تعالی ہمیں علماء رفعہ دین کی اس عبدین عطاب فرمایا اور ان کا عطاب کی دعفیق عطاب فرمایا تو فرمایا جب آپ آئے معمولو ہو کر امامہ بہت کا مشروع لگا دے جیسے ہی آپ پالکی میں بیٹھے کافلہ شروع ہو گیا چلنا شروع ہو گیا گلی کے اپر چند کتب یہ پیچھے لے کہ حضور سیدی عالی حضرت نے جردی کے ساتھ پالکی کا پردہ اٹھا کر کہا رک جاؤ یہاں پر اس سے آنے ایک قدم کوئی نہیں چلے گا اتارو پالکی کو جیسے ہی پالکی دونی کو نیچے زمین پر رکھا گیا آپ حضوریں آپ نے چاروں پالکی اٹھانے والوں کو کہا میں تمہیں اندھا کی قسم دے کر کہتا ہوں میں تم چاروں کو اندھا کی قسم دے کر کہتا ہوں تم میں سے کوئی سید تو نہیں تم میں سے کوئی آدھر رسول تو نہیں چاروں کی طرف دیکھا تو دین نے تو بلکل کار نہیں حضور ہم تو ان کے قدموں کی خواب ہیں ہم کہاں سے سید ہیں ایک نوجوان ایسا تھا جس کے چیلے کر رہے ہیں جو خوفزدہ صاحب ہو گیا تو اس نے نگاہ نیچے کر کے کہا علامہ صاحب بات ایسی ہے مزدور سے کام لیتے ہیں مزدور سے اس کی ذات اور حسن نہیں پوچھا کر دے ہم مزدور رہو کہ ہم سے کام لے بس کافی ہو کہا شہزادہ تم ہی آلی رسول سے تعلق ہے تمہارا کہا ہاں میں بہی غلاب ہوں میں بہی قریب ہوں میں بہی مفلس و نا تمام ہوں کہ میرا تعلق حضور کی آگ سے کیا تو وہ زمانے کی غربت کی وجہ سے کئی مزدوری نہ ملی تو ان لوگوں نے کہا ہمارے ساتھ چلو وقت کا ایک عالم دین آئی امام ہے تو ان کے ساتھ ہموں کی رولیہ دے کر کسی جگہ جائے کہ کچھ لوگ تھوڑی بہت خدمت کر دیں کہ علماء اقرار کے ساتھ ہوتے ہیں تھوڑی بہت خدمت کر دیں جب تمہارا بھی ندام چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی ندام چاہتے ہیں حضور سیدی آلہ حضرت عظیم البرکت میں ابھی اس کی زبان سے باق پوری نہیں ہونے تھی پیچھے مشائق علماء پیچھے کھڑے سارے کسارش ہاگر ہوئے حضور سیدی آلہ حضرت اپنا دستار اٹھا دیں ہیں امامہ اور اٹھا کر اس سید زادے کے قدموں میں رکھ دیں اے سید زادے یہ سارا جو آج علم دین کے صدقے بھی اندار نے ہمیں امام بنایا حضور کے عشق کے صدقے اللہ تعالی نے ہمیں یہ تمام تر چیزیں عطا فرمائے یہ تمہارے گھر کا صدقہ ہے ہمارے اوپر یہ احسان ہے تمہارے گھر مانوں کا ہمارے اوپر وگرنا ہم لوگ پس کافل تھے اے سید زادے مجھے معاف کر دیں سیدی آلہ حضرت ہاتھ جوڑ دیں اس کے آگے کھڑے ہوئے مجھے معاف کر دیں رونے لگے سیدی آلہ حضرت امام الشاہ احمد رضا کا فاظر پرے لی رحمت اللہ علیہ جب زاروں پتاب ہو رہے اوپر مجھوان کے تو حضور میں نے آپ کو معاف کر دیا آپ میں احبانی فرما کریں اس طرح ہے کہ آپ احسان نہ نہ کریں آپ معالم دین ہیں کچھ بھی ہے آپ معالم دین ہیں ہم نے آپ کو معاف فرما کروں آپ میں احبانی فرما کرے اس طرح کریں کہ مجھے معافی بگرہ بار بار نہ مانیں آپ نے فرمایا ایک شرط پر میں رونا بند کروں گا امام احمد رضا کا فاظر پرے لی کہ ایک شرط پر میں رونا بند کروں گا کہ کون سی شرط ہے کہ حضور آپ بیٹھیں گے پالکی کے اندر احمد رضا خود اٹھائے گا آپ کو ان تین مزدوروں کے ساتھ چوتھا مزدور اب ہوگا احمد رضا کیونکہ کل قیامت کے روز اگر حضور نے یہ پوچھ لیا احمد رضا کو تو بڑے محبت سے کہا کرتا تھا کہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکم سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکم سلام اسی مصطفیٰ کی اولاد سے مزدوریاں گرہ کرتا تھا اسی مصطفیٰ کی اولاد سے اپنا بغروں جماعہ کرتا تھا تو کل قیامت پہ روز احمد رضا کو رسوائی سے بچالے بھائی تو بیٹھ اوپر آل رسول کے پہ لاکر پالکی میں بیٹھا وہ مزدور اب جو ہے امام احمد رضا فقت کے تمام علماء نے دیکھا کہ سیدزادوں کا اہد بیعت کا اعترام ایسے کرتے ہیں احمد رضا فقت کے خدمت کرو حضور کے اہل بیعت کے سکتے میں تو اللہ ہمیں سب کوئی دے رہا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں کیا مردہ دمام کے دمام لوگ بڑھ چڑھ کر خدمت کرتے ہیں اور دنیا مالوں کو بتایا جاتا کہ اے لوگو اپنے آپ کو اہل بیعت کا عاشق کہنانے والے لوگو حضور کی اہل بیعت کا خوب خوبت کو اعترام کرنا کہ اگر ان کی بیعت بھی ہوگی کل قیامت کے دن حدیث میں آیا میں تم سے اپنے اہل کے بارے میں پوچھوں گا کہ اے لوگو جب تمہیں ایک عالم نے کھڑا اور در کہا تھا ایک امام نے کہ اہل بیعت حضور کی شان بیان کی جائے گی وہ تمہیں دنیا کے نام زیادہ اچھے رکھتے ہیں یا میرے اہل بیعت کا ذکر اچھا لگتا ہے گولی وداؤں سارے دنیا کے ناموں پر میرے اہل کا ذکر کبھی سن لیا کرو کون سا روز روز انہوں نے بیان کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیعت کی سچی محبت ادا پناہے مولا کریم ہمیں اُن کے ذکر سے بھی محبت ادا پناہے ایک مرتبہ